پرطم راست تھا پرطم راست ہے پرطم راست رہے گا خالت تان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دیں گے ہماری ایسی کی تیسی پہلے بھی دیکھا تھا آج بھی دیکھتا ہوں بتالی ساتھ سے لڑ رہا ہوں بونس کی زندگی ہے کو بولے یا نہ بولے لڑوں گا آخری ساتھ تک اس دیش کے لیے مانبتہ کے لیے بہنوں کے سوہاگوں کی رکھشہ کے لیے اگر ہم نے موقع جانے دیا تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا خطرناک ہوگا اپنوں نے اعلان کر دیا کہ ہندو چلے جاؤ یہاں سے کینیڈا سے ہندو نکل جاؤ اب اس کا جواب کون دے گا آپ میں سے کوئی ہندو جواب دے گا ارے تم تو رسس کے ہو تم تو ہندو ہو تم تو فرقہ پرست ہو تم تو مسلمان ہو تم تو عیسائی ہو تم تو ہمارے دھرم کے خلاف ہو تو بولے گا کون بٹا بولے گا بٹا نہ قوم کا قدار ہے تمہاری یہ ایسی کی تیسی سو بار کہو قوم کا قدار اس بھارت کے فقر ہے ہندوستان کا قدار مجھے کوئی نہ کہے بس آخری ساتھ تک بھگوان سے پراتھنا مجھے بھارت ماتا کا قدار نہیں کو کہہ سکتا یہ مجھے فقر ہے مجھے سکھ قوم کا قدار کہنے ہو میں پہلے بھارتی پھر سردار پہلے بھارتی پھر میں سردار ہوں اب بھارت سرکار اس کا کرے پہلے بھارت ماں کا فکر ہے جناب ہمیں باقی فکر باد میں پہلے بھارت ماں کا فکر ہے بھارت ماں کو توڑنے والے بھارت ماں میں خالستان بڑھانے والے ان کی ایسی کی تیسی پہلے وہ فکر ہے ہمیں اپنی زندگیوں کا فکر نہیں پہلے تو سکھ قوم تو نکلے جناب قوم کے لوگ تو نکلے سڑکوں پہ تو آئیں ان کو برا تو کہیں کسی نے کہا ہر چیز بھارت سرکار کوئی پارٹی ہو ان کے اوپر ڈال دو قوم کے لیڈر دھرم کے لیڈر کہاں جائیں دھرم کے تھے کے دار کہاں جائیں سڑکوں کے آکے کہو سی کہ تمہارے کارن ہمارے بچے بھسے تمہارے کارن چورا سی کے دنگے ہوئے تمہاری گلتیوں سے ہزاروں بہنوں کے کہے تا سہی کوئی بولے کوئی نہ کمیاں ڈونڈتے رہے یہ کیسے چلے کوئی آواز تو نکرے کہ سکھ سماج سامنے تو آئے کہیں تو سہی کہ آپ گلت اتنا ہی کہہ دو بھی آپ گلت ہوں ہم ان کے ساتھ نہیں بس اتنا کہنا ہم خالستان تین کہہ رہے ہم خالستان نہیں چاہتے یہ دیش دروئی ہیں یہ سکھ قوم کے دشمن ہیں ہم بھارسی ہیں بس تین لفظ کہنے میں دکت ہوگی کیا ہندوستان کو آپ نے درم سامر سمجھ لیا کبھی بھی آؤ درنا دے لوں کبھی سندو بانڈر پہ درنا دے لوں کبھی کسی کو پکڑ کر کے ایسے تلوانیوں کتنا کار دو کسی بھی اکتی کو کبھی پٹیالہ کے اندر ایک پولیس کا جوان ڈیوٹی دے رہا کرونا کال میں اس کا ہاتھ کار دو کبھی گرو گرن صاحب کو لے کے امرت پال ان کو ڈال بنا لو یہ کیا ہو رہا تماشا رام دیوڑا مطحہ ٹیک نے جانے کے لیے اور کچھ علاج کرانے کے لیے آیا تھا اور کیونکہ ہمارے لیے پراثم راست ہے دیش سب سے بڑا دیش اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیاں اور ہم انسان آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے یہ ہمارے دیش پہ الزام لگایا ہماری سرکار پہ لگایا کہ جو اتنکوادیوں کو مارا گیا ہے کینیڈا کے اندر وہ بھارت کی ایجنسیوں نے مارا ہے اس کے اوپر مجھے کل سارا دن میں چینلوں پہ رہا آپ میں بھی ایک دو ساتھی تھے چینلوں میں تھے کینیڈا دوسرا پاکستان بن چکا ہے ہندوستان میں ہرچتے کرو امریکہ کے اندر گیارہ ستمبر کی گھٹنا کرو گیارہ ستمبر پلین کے جریعے جب اسامہ بن لدین نے گھٹنا کی تھی اور پھر پاکستان میں چھپ جاؤ پنجاب میں بے گناہوں کا قتلے آم کرو بہنوں کے سوہا گھجارو بچے یتیم کرو نارکو ٹیوریزم پھیلاؤ ہتھیار بیجو پلس پکڑنے لگے چل پاکستان یہ کبھی براک اوبامہ نے کہا تھا پاکستان اتنکواد کی بہت بڑی فیکٹری ہے اور وہ ثابت ہوئی آج کینیڈا دوسرا پاکستان بن گیا پوری دنیا کے اندر کسی کا قتلے نارکو ٹیوریزم گینگسٹر ٹیوریسٹ نارکو ٹیوریزم کا اڈا بن گیا کینیڈا جہاں پوری دنیا کے ڈوگ آتے ہیں ایڈیوکیشن لیتے ہیں اچھے کاروبار کرتے ہیں بچوں کا فیچر بنتا ہے کون اپنے بچوں کو بیجے گا وہاں پہ جہاں روز خالستان کے نعرے لگیں گے جہاں پنجاب میں خالستان بنانے کے نام کے اوپر پنجاب کو توڑنے کی کوشش ہوگی کون اپیچھے کینیڈا اور پاکستان ایک گروپ بن چکا ہے ایک پاکستان یہ ہمارا پاس لگتا ہوا ایک پاکستان کینیڈا اور پاکستان بھی کہہ دو دوسرا پاکستان وہ بن گیا کیا ہمارے دیش نے کسی ملک کو توڑنے کی کوشش کی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو یا کچھ ہو یا کوئی دیش ہو کے توڑنے جی ٹونٹی کے باد پاکستان چائنہ کینیڈا بخلا چکے پوری دنیا کے لوگ ہندوستان میں جی ٹونٹی کو لے کے آئے کام جاب ہوا اب وہاں پہ روز خالستان کے نارے ترنگے جنڈے کا اپوان ہندو مسلمان سکھے ساہی کے خون سے بنے ترنگے جنڈے کو امبیاسیوں سے اتار کر کے پیر میں رولنا بھارت ماتا کو گالی دینا شہیدی آزم بھگت سنگھ کو آتنکوادی کہنا وہ بھگت سنگھ جو پنجاب کا یوڈہ تھا اس کو آتنکوادی کہنا پاکستان دشمن دیش بھگت سنگھ کو سرور کرتا ہے یہ بھگت سنگھ جی کو گالی دیتے مندروں پہ گروہ صاحبانوں نے مظلوموں کی رکشہ کیلئے سجائی تھی اس میں ہندو بھی تھا مسلمان بھی تھا عیسائی بھی تھا ان کے لیے سجائی تھی قوم جنہوں نے اس سے قوم کو بدرام کر دیا کیا یہ دو سو کلومیٹر کا خالستان چاہتے ہیں کیا گنگا نگر کے پیچھے تک تک خالستان چاہتے ہیں کیا پتھان کورتہ خالستان چاہتے ہیں کیا یہ راج پراتہ خالستان چاہتے ہیں عبالہ کے پاس کون سا خالستان دائیسو کلومیٹر کپ خالستان چاہتے ہیں کیا کیا تیسی کون لگتے ہیں یہ خالستان خالستان کیا امریکہ منارے لگانے والے ہندوستان میں آکے خالستان کی بات کریں اگر انہوں نے خالستان بنانا ہے تو خالستان بنائے کینڈا کے اندر ٹوٹو ان کو جگہ دے خالستان کی اگر پھر بھی خالستان کا پیاس نہیں بجتی جو چڑھتا ہوا پاکستان لہور چلے جن خالستان بنالے جو ہمارا پنجاب تھا کنرار تک میں چلتا ہوں میں پہلے اپنے آپ کو اپنی قربانی دوں گا خالستان کی فکر ہوگی بھارت ماں کا فکر نہیں ترنگ جنڈے تمہیں کو گاڑی دیتا دیتا جائے میں سوال کا جواب دیتا ہوں وہ ہی تو سوال اٹھیں گے اب بھارت سرکار اس کا کرے پہلے بھارت ماں کا فکر ہے جناب ہمیں باقی فکر بھارت ماں کو توڑنے وڑے بھارت ماں میں خالستان بنانے وڑے پہلے وہ فکر ہے ہمیں اپنی زندگیوں کا فکر نہیں تو ان کے لئے کوئی بھوستہ تو سمان کرے بیش کرے وہ ہیں سکھ قوم میں بتاؤ پہلے تو سکھ قوم تو نکلے جناب قوم کے لوگ تو نکلے سڑکو پہ تو آئیں ان کو برا تو کہے کسی نے کہا ہر چیز بھارت سرکار کوئی پارٹی ہو ان کے اوپر ڈال دو قوم کے لیڈر دھرم کے لیڈر کہاں جائیں دھرم کے تھے کہاں جائیں سڑکو کے آکھے کہ تمہارے کارن ہمارے بچے بھسے تمہارے کارن چورا چی کے دنگے ہوئے تمہاری گلتیوں سے ہزاروں بہنوں کے کہے تا سہی کوئی بولے کوئی کمیاں ڈونڈتے رہے یہ کسی چلے کوئی آواز تو نکرے ہاں بلکل پہلی بال تو کسی نے بولا میرے دماغ میں آیا جو میرا میں نے بول دیا اب نہیں بولتے تو وہ ہی تو سب سے بڑا کارن آج کہاں تک بات پہنچ گی ان کے سوال ان کے سوال بازم ہیں پر ان سوالوں کے جواب سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکھ سماج سامنے تو آئے کہیں تو صحیح کہ آپ غلط اتنا ہی کہہ دو بھی آپ غلط ہوں ہم ان کے ساتھ نہیں ہم خالستان تین کہہ ہم خالستان نہیں چاہتے یہ دیش دروہی ہے یہ سکھ قوم کے دشمن ہم بھارتی ہیں بس تین لفظ کہنے میں دکھت ہوگی کیا تین اب کہیں گے جار بٹر قوم کے خلاب بھائی یار پہلے بھارتی ہوں میں پہلے بھارت ہے اگر ہم سارے ایسے ڈبل گیم کھیلتے کو جبوں کے سامنے حربندر صاحب ایک مثال ہے چار دروازے ہندو مسلمان سکھ سائی کے 20% سکھ سماج جاتا ہے 80% ہندو اور سائی اور دوسرے درم جاتے ہیں یہ مثال ہے یہ سکھ درم ہے پہلے مہانتے ہیں یہاں جو بیٹ ہے پنجاب میں کناڑا میں جو خلیصہ سلیم کون یہ سوال کا جواب بہت بڑا ہے میری چرچہ ہوتی ہے کہتے ہم سب تو ایسے نہیں میں بھی کہتا ہوں میں تھوڑا ایسا ہوں وہ ہے اگر میں چھپ رہتا ہوں تو میں گناہ کر نہیں ہوں میں نہیں کہتا ہم ان کو سپورٹ کرتے کیا میں گناہ کر نہیں ہوں میرا سوال کا جواب ہے میں بھی تو بولتا ہوں میرا بولنے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آثر تو ہوتا ہے نا لوگوں کو ہونسلا تو ملتا ہے نا جب عمرت بال نے پنجاب میں آگ لگای چھے سب گھروں میں بیٹھ کے میں برداز کرے اور کہیں ان کو سمت بکشو ان کو بھدی بکشو ہے گرو مہاراج یا ہماری قوم کو گرو مہاراج کی پویتر قوم تب ہو جب قوم کو بد رہے جس دن یہ آواز اٹھے گی میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں جو آپ کا اور ان سوالوں کا جواب جوان سے مل کھالستان کے تمہاری آچی کھالستان رہتے وہاں ہو کاروبار وہاں کرتے ہو پاکستان کے پنجاب سے تمہارا کیا مطلب بھی تمہیں جاتے جاتے پچی سال ہوگے تمہارا پنجاب سے لینا دی رہا ہم پنجاب کے لوگ اندوستان کے لوگ خالستان نہیں چاہتے تم لینا چاہتے تم نیچوڑ اور کوئی سوال کے اندر آو میں چلتا ہوں ہندوستان کو آپ نے درم سامر سمجھ لیا کبھی بھی آو در در دو کبھی شدو باندر پر در در کبھی کسی کو پکڑ کر کے ایسے تلبانی وں لوں یہ کیا ہو رہا تماشا یہ سکھ قوم مظلوموں کے لیے سجائی گئی سکھ قوم کسی کو مارنے کے لیے نہیں سجائی گئی مظلوموں کو ختم کرنے کے لیے کو بولے تو تم کو مار دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی تم مار ہو گے آؤ کسی نے بیعث کرنی آئے میرے ساتھ ان میں ایک بات میں آپ کے میڈیا کے دوارہ شوشل میڈیا کا یگ ہے سب طرف یہ چیز جاتی ہے راجستان کے لوگوں کو پورے دیش کے لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں یقین دلا کے کہنا چاہتا ہوں یہ بمبو سے ٹوٹے ہوئے سریر جخمی سریر کا کھون کی اقواز میں کہنا چاہتا ہوں خالصتان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح امیس بٹا کی جخمی سریر سے گندی ہنیری کی طرح جہا ہماری لاسوں سے گزر جائے گا پرطم راست تھا پرطم ایک سوال ہے بہت بڑا ہندو بولے تو فرقہ پرست ہندو بولے تو ہندو ہیں کوئی اور دن بولے تو وسائی ہے مسلمان بولے تو مسلمان ہیں تو اس لیے بولتا ہے تو بولے کون میرا سوال ہے ایک ایسی چیز آپ کو دے کے جا رہا ہوں اس کو سمجھ نے کی کوشش کرنا کل سارا دن ٹی وی پہ ڈیوی ٹیوی میں ہی اس میں انیس ہزار ہندو بائیوں کو گھروں سے نکال نکال کے کو روٹی کمانے گیا تھا اپنی ماں کے لیے پتہ کے لیے بچوں کے لیے اس کے ہاتھ میں ترچول کرپان نہیں تھا بدوک نہیں تھی جس سردار کے سر میں پگڑی نہیں تھی جس سرائی کے سر میں مسلمان کے سر پہ پگڑی نہیں تھی اس کو بھی ہندو سمجھ بولیوں کا نشانہ بنا گیا چھتی ہزار لوگوں کا خون پینے کے بعد چھے سال کے اندر چھتی ہزار لوگوں کا خون پینے کے بعد یہ بدباش یہ خالستانی یہ بندے یہ چھک قوم کے دشمن یہ بھارت مادہ کے گدار یہ پاکستان کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے اب بھی خون کے پیاس ہیں یہ جن نجدر مارا گیا کئیوں کا خون پی گیا یہ کئیوں کے بہنوں کے سوہا گزار کے چلا گیا کئی بچوں کو یتیم کر چلا گیا داڑی کھول لوگ گرس بن ہمارا پہراؤ تو گروہ مارا نے سندر دیا ہے ماں کہتی تھی پہلے عورت کہتی پتہ کہتا ٹرین میں بیٹھا بس میں بیٹھا سو آدمی بیڑا سردار ساب آگے ماں کہتی میرے دو بچے ہوں گے ایک بیٹے کو سردار بناوں گی آج کو بناتا ہے کیا ہم نے اپنے روپ اپنے پہراؤ اتنے پویتر اتنے سندر ہمیں گروہ مارا انہیں دیئے ہم نے پہراؤ کو ایک اولٹ کر دیا کر کے باندھ سردار بنو سردار بنو سردار ہندو مسلمان سکھ سائی سب کے درموں سے سردار بنتے فقر سے بنتے سکھوں کی پہشاہ نکالا گیا اور سردار بنو جگجی شنگ جیسے جس نے قہدر کی جنگ جیتی سردار بنو ایر مارچل ارجن سنگ جی جی پاکستان میں گس کیا سردار بنو بگا جی 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 ورلڈ بینک امریکہ کے اندر اس جو کہ سردار صاحب ایسے سردار مت ونہ ہم مار دیں گے ہم کار دیں گے ہم سندھو بیڈر پہ کار دیتے ہیں ہم خالستان بنائیں گے جو ہمارے خلاب بولے گا ہم ان کو کار دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی پہلے بھی دیکھا تھا آج بھی دیکھتا ہوں بتالی ساتھ سے لڑ رہا ہوں بونس کی زندگی ہے کو بولے یا نہ بولے لڑوں گا آخری ساتھ تک اس دیش کے لیے مانوطہ کے لیے بہنوں کے سوہاگوں کی رکھ کل مجھے جی ٹی بی کے ایک پتر کار نے دیپک صورت سیع جی نے پوچھا کہ آپ سکھ سماج کو اکٹھا کر اگوائی کریں گا میں کہ بلکل نہیں کروں گا راج نیتی نہیں کروں گا اپنے آپ نکلے جس نے نکل نکل نا ہم کیوں کسی کو ہاتھ جوڑیں یہ ملک کس کا ہے ملک سب کا ہے جلے والا باگ کے اندر جرنل ڈیر کی گوڑیاں کس نے کھائی تھی ہندو مسلمان سکھ سائیوں نے ان کے لال خون سے ترنگ جنڈا بنا گیا تھا کوئی ایک درم کا ترنگ جنڈا نہیں ہے بغت سنگھ ہندو کا بھی مسلمان کا بھی سکھ بھی بھارت ماں جہاں گروہ تیغ بہادر ہند کی چادر جہاں گروہ گوڑند سنگ مہاراج نے پٹنا صاحب آخر ستان ندیر صاحب مہاراست کے اندر ڈلی چاندری چونک یہ بھارت ہمارا ہے اس کو گالی دے رہے اور بٹا ترنے مارے یہ میرے ساتھ چلو بلکل نہیں میں کہا ایک ہی کہا تھا سوال لاکھ میں ایک لڑاؤ ہوں پھر گوڑند نام کہلاؤں چڑیوں سے میں باج نام کہلاؤں اکیلا ہی بہت ہندوستان کے سچے بارتیوں کا دنیا میں بیٹھے سچے بارتیوں کا مجھے اسیروا چاہیے اس راست کے لیے بونس کی زندگی کے لیے ہم قربانی دیل قربانی دیں گے اور قربانی جتنی دے تک بچپن جوانی سب گزرا اور ان کو خالستانیوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں وہ خالستانیوں وہ دیش کے گداروں قوم کے گداروں جب کبھی بم دوبارہ چلاوگے جب شریر کے چھتڑے چھتڑے اڑیں گے تو ہر خون سے ہر کٹی انت سے یہ آباد جرور نکلے گی میرے خون سے نعرہ نکلے گا گرم خون سے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مات جب میں ہندوستان کے لوگوں کو ہر ہندوستانی دنیا میں بیٹھے یقین دلانا چاہتا ہوں میرا سکھ بھائی شڑکوں پہ آئے یا نہ آئے گرد وارہ پرمند کمیٹیاں میڈیا کو بلا کہ کہیں اپنے بچے ہوئے بمبو سے سریر کو اس مات بھومی کے چرنوں میں نشابر کر دے گا اور ہم روز پریر کرتے ہیں بھارت ماں کے سامنے بھگوان کے سامنے جب بھی کبھی موت آئے بمبو گونیوں سے آخری وقت اتنا دینا آدھا سیکنڈ سے بھی اتنا نکل میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مات اپنے چرنوں میں سمال لینا یہی آخری ہماری اچھا ہے اور اگر لوگ اس طریقے سے ڈر کر کے چپ رہیں گے کئی بار چرچہ ہوتی ہے بھئی ہم سارے سردار تو ایسے نہیں ہیں بلکل اب یہاں پہ ایک خالصہ بس بھوٹ رہے ہمارا دھرم مجبوط رہے کیا صبح وچار ہیں ان کے خالصہ برد سرویس یہ سردار سب ایسے سردار سب بنے اگر ہم نے موقع جانے دیا تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا خطر ناک ہوگا اپنوں نے اعلان کر دیا کہ ہندو چلے جاؤ یہاں سو کینیڈا سے ہندو نکل جاؤ اب اس کا جواب کون دے گا آپ میں سے کو ہندو جواب دے گا تم تو ہندو ہو تم تو مسلمان ہو تم تو ہمارے دھرم کے خلاف ہو تو بولے گا بٹا 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 قوم کا قدار ہے تمہاری یہ ایسی کی تیس سو بار ہندوستان کا قدار مجھے کوئی نہ کہے بس آخری ساتھ تک بھگوان سے پرات مجھے بھارت ماتا کا قدار نہیں کو کہہ سکتا یہ مجھے فقر ہے مجھے سکھ قوم کا قدار کہہ دو میں پہلے بھارتی پھر سردار پہلے بھارتی پھر میں سردار ہوں جس بھارت کے لیے گروہ تیک بہادر ہند کی چادر نے اپنی بہت بڑی خربانی ہیں سوال پوچھو کون پوچھ سوال سوال سڑکوں پہ آواز اٹھائیں ہمارے بچوں کے فیوچر ہے جو بڑا سوال آپ نے پوچھا بچے تو فاسگے نا جی ادھر سے آنے والے بھی فاسگے یہاں کہ پنجاب کے ماں باب نے دو دو اکڑ جمین بیج کر بچے میرے دار کے کارن بار بیج بار پیر فاسگے اب وہ الزام اب لگے گا بھارت سرکار کے اوپر دیکھو جی انہوں نے بیج بند کر دیئے تو آپ کیوں نہیں بولتے بھئی اکال تیس جتیدار بولے گردوار پر مند کمیٹی بولے کہ ہم ان کے خلاف ایک بھول بھول سرکار ہندوستان کو بچاتے بچاتے پنجاب کو بچاتے بچاتے کو ایکشن لیتی ہے دیکھو جی انہوں نے ہمارے بند کر دیئے تو ہماری جمہ داری کیا ہمیں اس دیش کا نمک کھاتے بھی ہمارے بزرگوں نے یہاں قربانی دیا بھی ہم اس مٹی میں پلے بلے بھی ہمارے بھارت ماں کو کھالی دیتے تو ہم چھپ کر بیٹھے رہے بھائی فوج کا جمان بھی تو موت کا کفن باندھ دیتا یہ مردی پہنی ہیں یہ میرے ساتھ چلتے ہیں کتنے جمان میرے ساتھ شہید ہو چکے ہم ہم نہیں بولیں یہ ہی سب سے بڑا کارن اپنے بپار کریں مجھے لیں زندگی کے انجوائے کریں زندگی کا ڈبائی جائیں گے امریکہ جائیں گے ہم باتیں کریں اندر گھٹ گھٹ کر کے اور میڈیا میڈی بولیں ایسے ہندوستان بجے گا اور کوئی سوال دیکھو میری بات سنو جو قوموں میں سے نہ بولے وہ بھی گناہ میں اگر سکھ قوم میں ہوں جب پنجاب میں چھتی ہزار بے گناہ ہوں کا کترے آم ہوا سکھ کو بھی دیکھا ہندو کو بھی دیکھا عیسائی کو بھی دیکھا جت پہ پگڑی نہیں گوڑی وں کا نشانہ بنا دیا اگر ہم نہ بولے پنجاب خانستان بن جاتا ہمارا چپ رہنا بھی گناہ ہے جناب ہم ساری قوموں کو نبیڑتے قوم میں سے جو لوگ نہیں بولتے کو کہ میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں میں سکھ ہوں میں عیسائی ہوں پہلے بھارتی ہوں سردار بات دیں اور سوال ہمارے یاد کون کسی مذہب کو کچھ کہتا مذہب کے اندر قوموں کے اندر آواز چپ رہے اس قوم کی وہ بھی گناہ ہے اگر مسلم قوم کے اندر ایک نکلتا نا کشمیر والے ہل ہم سرداروں میں نکلے ہیں پننو کو سو بر چیلنج کر ساڑھ بول میرے سامنے آب بیعث کر ہار جاؤ تیری مومنٹ بھارت سرکار کی جی ٹونٹی کو لے گلتی ہوئی تو بتا سکتے ہیں بھارت سرکار نے نائی نائی لسٹ دی کینیڈا سرکار کو پہلے بیبی یہ اتنک وادی ہیں یہ ہمیں سو پھر کینیڈا نہیں گورمنٹ نہیں مانی کیونکہ کینیڈا گورمنٹ خالست سانیوں کی سپور سرکار سرکار ہندوستان کو برباد کرنے راجنیتی کر رہی ہے بھارت سرکار نے کینیڈا کے پرائی منسٹر کو یہ مان سن مان دیا یہ کہنا ہمارا فرج بنتا ہماری